نمشکر دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے بچار میں تو آج بیس اکتوبر اور آج کا مکھا بچار ہے کہ خوشی وہ اتر ہے جو آپ دوسروں کے اوپر اس کا چھڑکا تب تک ہی کر سکتے ہو جب تک آپ کے پاس اس کی کچھ بوندیں اپستے تھوں تو یہ تھا آج کا مکھا بچار اور اب بات کرتے ہیں آج کے بشیش دنوں کے بارے میں اور بشیش دن کے ساتھ بشیش جڑی ہوئی گٹناوں کے بارے میں اور دوستو اگر آپ نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب جروع کر لی تاکہ ہر دن آنے والا نیا بچار نئی جانکاری آپ تک پہنچتی رہے تو بیس اکتوبر پندرہ سو اٹھ سٹھ کو اکبر نے چتاوڑگر پر اکرمن کیا بیس اکتوبر اٹھارہ سو نیاسی کو گدری بابا کرانتی کری بابا ہری سنگھ اسمان کا جانم ہوا بیس اکتوبر انیس سو پانچ کو پروفیسر مہن سنگھ کوئی کا پاکستان میں جانم ہوا بیس اکتوبر انیس سو تیس بھارت میں ہائی کورٹ دلی کی پہلی عورت جو جج بنی لیلہ سیٹھ کا جنم ہوا جو پانچ گست انیس سو اکانمے میں جج بنی تھی تو بیس اکتوبر انیس سو سنتاری پاکستان پرست کچھ قبائلی لوگوں کی عورت سے کشمی کے اوپر حملہ کیا گیا اور اس سمیں اس ریاست کی راجہ ہری سنگھ نے بھارت سے مدد مانگی تھی بیس اکتوبر انیس سو ستاونہ پرست کنجابی کے پرست لیخک مطر شنمیت کا جنم ہوا تھا تو بیس اکتوبر انیس سو باسٹھ بھارت اور چین کے بیج میں جو ید لڑا گیا جو جنگ ہوئی تھی وہ بینہ ہوائی سینہ اور تھل سینہ گئے وہ جنگ جو ید لڑا گیا تھا تو بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو پنجاب سیوہ کا ادھکار قانون پاس ہوا بیس اکتوبر دو ہزار گیارہ کو لیبیا کے راست پتی کرنر گدافی جو تھے تو وہ گریلو جنگ میں مارے گئے تو یہ تھا بیس اکتوبر کے ساتھ جلوی شیش کرناوں کے بارے میں جان کری تو اب بات کرتے ہیں پنجابی کے پروفیسر کبھی مون سنگھ کے برے میں تو پروفیسر مون سنگھ کا جن جو تھا وہ جو سنگھ کے گھر پوٹھوہار گام دمیال راولہ بندی میں ہوا تھا تو یہ گام میں سے انہوں نے پانچمیں اور انیس سو بیس میں انہوں نے جو دسمیں کلاس تھی وہ راولہ بندی سے پاس کی ہوا تھا تو پوٹھوہار کی صحابنی قدرتی سندتہ اور لوگوں کے کھلے سباب کے کارن بچبنہ میں ہی اس کی جو سوچ تھی اس کی سوچ میں ایک کبھی قبطہ کا نرمان کرنے کے اور ان کو اکرشت کیا تو انیس سو اکیس میں اس کی جو پہلی پتنی تھی بسند کور اس کی مرتیو ہونے کے بعد تو اس کے دماغ کے پر بہت گہرا جو صدمہ اور بہت گہرا اس کا اثر ہوا اس نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ موہنوں کیسے بنتا شائر اگر میں نہ مرتی تو انیس سو تیتیس میں فارسی کی ایم اے کرنے کے بعد وہ خالصہ کالج امر سر میں فارسی کے لیکچر آر جاتے تھے کہ جوٹی بننے جوائن کی تو شملے میں ہوئی ہوئے ایک پنجابی سمیلنب کے سمیں اس کی عور سے جو وہاں پہ اچاری گئی قبطائیں قبطاؤں کے ساتھ اس کی لوک پریاجوں چاروں طرف فیل گئی تو انیس سو سنتی میں پہلا ان کا جو کعوی سنگ رہ تھا وہ پنجابی میں تھا وہ ساوے پترے تو جس نے اس کا نام اور بھی بلندیوں پہ لوک پریاجہ کے سکھر پہ بنچا دیا تو خالصہ کالج سے انہوں نے نوکڑی چھوڑ کر وہ لہورہ کر کے تو اس نے پانچ دریا ایک ساہت ایک پتر کا شروع کی تو انیس سو اکاؤن میں خالصہ کالج جلندر سے اور انیس سو اٹھارٹ ستر کے دشک میں پٹیالے میں انہوں نے بدیارتیوں کو پڑھایا تو انیس سو پینسٹھ میں باشا بھی بھاغ کی اور سے ان کو جو سنمانت کیا گیا تو انہوں نے کافی رچنائیں لکھی جیسے کسنبڑا عدبھاٹے کچھ اور سچ آواز بڑا سمیہ پانچ پانی تیادیو نے بہت سارے جو کعوی سنگرہ چھے یا مہا کعوی سنگرہ لکھے انہیں تو ایک انہوں نے مہا کعوی سنگرہ نن قائن لکھا تھا تو انیس سو انچاس کے چینی انقلاب سے وہ کافی پربابت ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے سنگرس ایک جو تھا کعوی سنگرہ انہوں نے ایک اور نرمان کی لکھا جو انہوں نے سنگرس کے نام سے تو آواز سنگرہ میں بھی کعوی پورن سنگھ میں نہیں جو تھا وہ سامی آباد کی جو سوچ تھی ان کی بچار درادی اس کے لئے انہوں نے بکا دیا تو تین مہی انیس ستتر وہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تو اس کی یاد میں پرسد پنجابی کے ایک اور لکھک جگدیب سنگھ جسو وال کی اور سے شروع کیا گیا جو میلہ ہے وہ ہر ورش ان کی یاد میں لدیانے کے اندر 20 اکتبر کو لگایا جاتا ہے تو یہ تھے پروفیسر مہن سنگھ کے بارے میں اور اب بات کرتے ہیں گدری بابا عثمان کرانتی کری بابا عثمان جیسے پنجابی میں گدری کہا جاتا ہے اور گدری جو ہے گدر جو ہے مطلب بیسے ہندی کا بھی شبد ہے لیکن جو لہر تھی پنجاب سے اٹھی تھی بیسے تھے پورے دیش میں پھیل کی تھی اٹھارہ سو ستاؤن کا جو گدر ہوا تھا انگریز سرکار کے خلاف تو گدری بابا حری سنگھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کا جو جنم ہے وہ بیس اکتبر اٹھارہ سو ناسی کو بدو وال جو ڈسٹرک لدیانہ کے لدیانہ کے اندر ہوا تو انہوں نے پڑھائی جو تھی پرانت انہوں نے پڑھائی کرنے کے بعد تقریباً چھ ساڑھے چھ ورش انہوں نے فوج کی نوکری بھی کی لیکن ان کے سباب کے کارن انگریز سرکار کی گلامی کو سبکار نہیں کر رہے تھے ان کے جو سوچ تھی جو ان کی مانسک استیتی تھی وہ اس کو سبکار نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے وہ فوج کی نوکری چھوڑ دی اور اپنے گامہ کر کے انہوں نے کھیٹی بڑی جو وہ شروع کر دی تو وہ نوکری کی تلاش میں منیلا کیلی فورنیا منیلا گئے پھر کیلی فورنیا گئے تھے اس کے بعد وہ میکسکو کی سرحد کے اوپر میکسیکالی شہر میں وہ جا کر رہنے لگے تو وہاں پر انہیں کافی پیسہ ارجت کیا دو سو ایکڑ میں انہیں ایک فارم ہاؤس اپنا وہاں بنایا اور کپاس کی کھیٹی کے ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑی پونجی تھی وہ کافی جمع کر لی تو اس کے بعد جب ان کو ابا حریسی کو گدر پارٹی کے اخبار جو اس وقت نکلتا تھا گدر نام سے اخبار نکلتا تھا تو وہ پڑھنے کو ملا تو انہوں نے اس کو یوگانتر آسرہ میں جا کے پندرہ دس انیس سو چودہ گدر پارٹی کے وہ میمبر بن گئے تو گدر کے چار پارٹ انہوں نے یاد کیے یا کہہ لوگوں نے چار پارٹ جو گدر کے سدانت پارٹ یا سدانت ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلا تھا جو وہ اجادی کی لڑائی لڑی گئی ہے اس میں دھرم کا کہیں بھی مسئلہ نہیں تھا تو وہ جو گدر کے چار پارٹ تھے چار سدانت تھے وہ تھے پہلا تھا ہتھیار بند انقلاب کرانتی تو دوسرا تھا دھرم جو ہے وہ اپنا اپنا دھرم اپنا اپنا کسی کے دھرم میں کوئی مطلب انٹریفیر رہی ہے تو تیسرا تھا گلام دیشوں کی اجادی میں بھاگ لینا تو چوتھا جو سدان تھا گدر کا وہ تھا کہ اس میں کرانتی کی لہر میں جو ان کی تنخواہ ہے وہ ہے موت اور جو انام ہے وہ ہے اجادی انہوں نے ایک بار وہ اخبار جو گدر اخبار تھا بند ہو گیا تھا تو بند پڑے اخبار کو انہیں دوبارہ فیر سے شروع کیا اور وہ اس کے سمپادی کا بنی تو پندرہ دس انیس سو پندرہ کو جرنل کانسل کی مدد سے انہیں گدر پارٹی کے لیے ہچاروں کا بھرا ایک سمندری جہاج وہ لے کر جا رہے تھے لیکن وہ جہاج پکڑا گیا اور وہ حریسیم بابا حریسیم اسمان اس میں سے بچ نکلے تو بچ نکلنے کے بعد وہ انڈونیشیا کے جاوہ کے جنگلوں میں انیس سو سولہ سے انیس سو اٹھتیس تک اپنا نام بدل کر کے اسمان خام نام دو کے نام کے بدل کر انہیں وہ گپت جیون انہوں نے بتید کیا بتاتے رہے تو وہیں انہوں نے شادی کی اور شادی کرنے کے بعد ان کے جو تین بیٹیاں اور دو بیٹی پیدا ہوئے تو انگلینڈ اور جرمن میں جو جنگ شروع ہونے پر جنوری انیس سو اٹھتیس میں وہ اپنے پروار کو چھوڑ کر دوسرے گدر کے لیے دوبارہ گدر کے لیے وہ وہاں سے چل پڑے تو انیس سو چوالیس میں تک انہوں نے بہت سے راجشی طور پر چیتن اور گدری ایک فوج تیار کر کر وہ ہند میں گدر کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے بیٹی تو انہوں کا بڑا بابا ہری سنگھ اپنے سپیٹے کے ساتھ وہاں سے پچھ نکلے 1948 تک ڈچ انگریش سامراجیوں کیونہ نے قید بھی کٹی تو ایک کتوبر 1948 کو وہ واپس اپنے گام بدو وار پہنچ گئے تو یہ مہان کریکٹر والے انچے کریکٹر والے یودہ اور قربانیوں کی پریرنہ دیتے ہوئے سماج کو پندر اغاست 1969 کو ہمیشہ کے لئے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے یہ تھا دوستو آج کا بیچار اور اس کے بارے میں جانکری کیسی لگی اچھی لگی اس کو جو زیادہ لائک شیئر کرنا کمنٹ کر کے اپنے بیچار ضرور دینا کل پھر ملتے ہیں ایک ایسی اور نئی بیچار تب تب نمشکار